گزشتہ کئی دینوں سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف سوشل میڈیا پر ان کے سیاسی مخالفین بلاسفیمی کے چارجز لگا رہے ہیں یہ الزام اپنی نویت کی پہلی بات نہیں ہے ماضی قریب میں جب یہ ہماری موجودہ حکومت اختلاف میں تھی تو انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے بلاسفیمی کو اظہار با یوز گیا جس کی نتیجے میں ہمارے ایک وفاق وزیر کو بھی گولی لگی تھی ماضی قریب میں ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھی ہے کہ جب کسی کو کسی سے نظریاتی یا سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو وہ ان کے خلاف اس قانون کا اطلاق کرتے ہیں جس میں شہید سلمان تاثیر اور مشہل خان کا کیس ہمارے لیے کیس سٹیڈی ہے پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو ہے قوانین اپنے مخالفین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بناتے ہیں جو بات میں ہمارے اپنے گلے بھی فٹ ہوتا ہے خان صاحب کا جو نرائٹیف ہے جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ سیاسی کا مذہب کو زیادہ گسیڑتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا نرائٹیف اسٹیبلش کرنے میں بھی ناکام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے سیاسی مخالفین ہمیشہ اس حربے میں رہتے ہیں کہ کوئی وہ ایسا مسٹیک کرے جس سے وہ ان کو کاؤنٹر کر سکے جیسا کہ ہم نے موجود اپلاسفی ملا میں دیکھا اگر ہم پاکستان کو ایک پروسپیرس معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں اور حکومتی جماعتیں ایک بنیاد پر اپنا کانسنسز اسٹیبلش کر لیں کہ جو قوانین یہ ایک دوسرے کے مخالف میں بناتے ہیں یا اس کا استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی یہ دو داری تلوار بن کے ان کے اپنے گلے میں فٹ ہوتی ہے جس کا نقصان نہ صرف ان کو ہوتا ہے بلکہ پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کو بھی ہوتا ہے شکریہ